میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر جامعہ محمدیہ کے زیرے انتظام یوکی اکیڈمی آف اسلامیک سائنسز کی گیاروی سالانہ تقریب اس نات کا انعقاد یورپین اسلامیک سینٹر آلڈہم میں ہوا ریٹر مانچیسٹر سے ہمارے بیورو چیف عارف چودری کی ریپورٹ کے مطابق یوکی اکیڈمی آف اسلامیک سائنسز کے سربراہ اور پرنسپل شیخ احمد عباغ اور آلڈہم کانسل میئر ڈاکٹر زاہد چوہان ڈیپیٹی لیڈر کانسلر شاہد مشتا کے علاوہ اکیڈمی میں پیشورانہ خدمات انجام دینے والے اساتذہ اکیڈمی سے فارغ التحسن طالبات نے شرکت کی شیخ احمد عباغ نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوکی اکیڈمی آف اسلامیک سائنسز نے پچھنے گیارہ برسوں سے طالبات کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم میں آلہ تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تاکہ اگر خواتین دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو آنے والی نسل صحت مند معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ دین اسلام اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے پیغام کو بین الاقوامی سطح تک پہنچایا جائے آسٹریلیا سے اس کا آغاز کر دیا ہے دیگی کیا ہے اور ہم نے اس دنیا میں امن اور اسلام کا پیغام کس طرح دینا ہے تو اس میں ان کو عملی طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اور ساتھ جو گھریلو چیزیں جس طرح کہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں جب ان کی شادی ہو ان کو گھر سنبھالنے کا ان کو لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن حدیث شریف فقہ تذکیہ خاص طور پر تذکیہ یعنی اپنے جسم دل دماغ نفس کو کس طرح پاک رکھنا ہے کس طرح مصبت طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ جو بھی جس کا بھی ان سے واسطہ پڑے اس سے ان کو نفع ہو وہ فائدہ ہو اور ایک عظیم کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک امن کا ایک پیار کا اور اسلام کا جو اصلی درس ہے جو اسلام کا ایک اصلی لیسن ہے وہ سکھا رہے ہیں اور ہماری ایک اگلی جنریشن کی نہ صرف اسمامی قلعہ سے پرورش کر رہے ہیں بلکہ انہیں ایک اچھا سیٹیزن اور ایک اچھا بریٹس سیٹیزن دار ہیں دنیا میں بجلی سے تیز برائی پھیل چکی ہے اس سے بچنے کے لیے طریقہ محمد کے طرف سے یہ پیغام ہے کہ دین کا دامن تھام لینا چاہیے جو تمہیں ہندیرس سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے علم انسان کے امان کو بچانے کے لیے زمانت فرام کرتا ہے یہ وہ خزانہ ہے جسے جتنا تقسیم کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے میئر کانسلر ڈاکٹر زاہر چوہان نے کہا کہ اکیڈمی عظیم کر رہی ہے بچوں کو امان اور زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کے تحر زندگی گزارنے کی تعلیمات سے اگاہی دے رہی ہے ڈینمارک سے آئے مہمان کاشیف محمد اکرم نے کہا کہ ہمیں اکیڈمی کی کابشوں کو سرانا چاہیے کہ وہ خواتین کو اسلامی تعلیمات سے عراستہ کرتے ہوئے تاکہ ہماری آنے والی نسل کی بہترین پر بریش ہو سکے یوں کہ اکیڈمی آف اسلامیک سائنسز میں پیش آورانہ خدمات انجام دینے والی اساتذہ علیہظہ اقبال کا کہنا تھا کہ ہم دین پرانوں حدیث کی تعلیم دینے کے ساتھ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ عملی زندگی میں کیسے اس پر عمل کیا جائے یہ ہم فوکس کرتے ہیں جامع محمدیہ میں کہ دین ہم سکھاتے ہیں حدیث قرآن سکھاتے ہیں لیکن اس پر توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہم کیسے عمل کرے پڑھا رہے پڑھا رہے دین لیکن عمل نہ کرے پھر اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ پہ ہے کہ عورت کی پوششن میں ہمارا بھی زرہی کے ہمارے پتے ہیں مائے بنتے ہیں بھیاں بنتے ہیں And alongside this i am a school teacher in watchdale I've learned how to balance this as well and likeالرشا said it's It's growing how you do in medley and now it really یہ بھی دیکھتا ہے جو میں چلتے ہیں کہ میں نے اپنے کیا ہے تقریب کے روروار آجازفر اقبال کا کہنا تھا کہ دنیا میں برائی بجلی کی صرفتار سے تیزی سے پھیل رہی ہے اس سے بچنے کیلئے طریقہ محمدیہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے اکیڈمی سے فارغ تحسیل علی شاہ خان، فتا اور اتوا نے کہا کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہوں نے اسلامی تعلیم بھی حاصل کی تاکہ آنے والی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں شیخ احمد دباغ نے فارغ التحسیل طالبات میں اس نات پیش کی شیخ احمد دباغ نے امت مسلمہ دکھ انسانیت اور بیماروں کی شفایابی کے لیے بھی خصوصی دعا کی شرکای تقریب کا کہنا تھا کہ جام محمدیہ نے خواتین کو اسلامی تعلیمات کے تحت بچوں کی پرورش کا جو بیڑا اٹھایا ہے قابل ستائش اور قابل فخر ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24x7 نیوز برد مستدر خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا